حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام والے سے سیکھا جو بالوں کی کٹنگ کرتا ہے تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ جنید تمہارے بال بڑے ہو گئے ہیں تم اس کو کٹوا کیا ہو تو آپ نے فرمایا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے میں کٹنگ اور بال کیسے کٹواؤں تو آپ نے فرمایا کہ میں حجام والے کے پاس چلا گیا میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے پاس پہلے ہی ایک گاگ جو ہے اس کی وہ کٹنگ کر رہا تھا تو میں نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ میری کٹنگ کر دو گے میرے بال کار دو گے تو اس شخص نے جو پہلے ہی جو اس کے پاس کسٹمر تھا اس نے اس کو اٹھا کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بٹھا دیا اور اس نے آگے سے حجام والے نے یہ کہا کہ پیسوں کے لیے تو میں روزانہ کٹنگ کرتا ہوں لیکن آج میرے پاس پہلی مرتبہ اللہ کے لیے کوئی آیا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کی خاطر میرے بال کار دو تو میں نے آج آپ کو ادھر بٹھایا اور آپ کی میں بال کار رہا ہوں تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سوچ رہے تھے دل میں آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ میرے پاس جب بھی پیسے ہوں گے تو میں اس کے پیسے لٹا دوں گا واپس دے دوں گا تو اسی طرح آپ جو ہے اس کٹنگ کروا کے بال کٹوا کے آپ چلے گئے تو آپ کچھ عرصے کے بعد آپ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے تو آپ نے سوچا ایک دن آپ کو یاد آیا کہ میں نے حجام والے کے پیسے دینے ہیں آپ واپس گئے اور آپ نے حجام والے کو یہ پورا قصہ سنایا کہ میں کچھ سال پہلے آیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ میرے بال کار دو اور آپ نے میرے بال کار دیئے تھے تو میں اس کے پیسے آج ادا کرنے کے لئے آیا ہوں تو اس حجام والے نے یہ کہا کہ آپ بہت بڑے جنید آپ بہت بڑے آپ صوفی بن گئے اللہ کے ولی بن گئے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لئے کیا گیا ہو تو اس کا عجر جو ہے اس کا صلح اللہ کی مخلوق سے نہیں لیتے تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اتنی بات کی تو میں نے یہ اخلاص جو ہے نا ایک حجام والے سے سیکھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کے لئے جو ہم کام کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے اس کا صلح نہ مانگے نہ امید رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دس گناہ اس کا صلح دے گا آخرت میں بھی اس کا ستر گناہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلح اطاف فرمائے گا اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو آپ اللہ کی راہ پر خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے خرج کرنے کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکتیں اطاف فرماتا ہے آپ کے پیسوں میں برکتیں اطاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی بیماریوں سے بڑے وقت سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچا لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تمہارے رزق میں تنگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو اللہ کی راہ پر خرج کرو اللہ تمہیں کئی گناہ واپس ہے جو اے نہ لٹا دے گا پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تم حق دار کو بھی دو اور تم جو حق دار نہیں ہے تم اس کو بھی عطا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں جس کے تم حق دار ہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جس کے تم حق دار نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنے والا بنا دیں موسیقی